فخر راجنپور مسلم لیگ نون کے سینئے رہنماز سابق ایم پی سردار آتف حسین خان مزاری کو گولی لگنے سے جام باک ہو گئے ہیں ان کے جسد خاکی کو ابتدائی قانونی کاروائی کے بعد رجحان منتقل کیا گیا جہاں پر بعد نماز اثر ان کی آج نماز جنازہ دا کی جائے گی آتف حسین مزاری جو کہ زلہ راجنپور اور تحصیل رجحان کی ہر دل عزیز شخصیت کے مالک تھے غریبوں مظلوموں اور پیسے ہوئے طبقے کی آواز بڑھنے والے اس عوامی لیڈر نے رجحان کے تمن سرداروں کے گھر میں آنکھ تو کھولی مگر وہ سرداری نظام کے باغی تھے ایک زمانے میں راجنپور کے طول و عرض میں تمن سردار یہاں کے رہنے والوں کو اپنی ریایت تصور کرتے تھے جس کے خلاف بغاوت کا آغاز کرنے والے سابق ڈپٹی سپیکر سردار شوکت علی خان مزاری کی وفات کے بعد عاطف حسین مزاری کی صورت میں ان کا خلا تو پورا ہو گیا مگر شاید عاطف حسین خان مزاری جیسے عظیم اور بہادر لیڈر کا خلا پورا ہونے میں کئی دہایاں بیچ جائیں ابھی منزلیں دور بھی جانتے ہیں لیکن ماغ کیسے گا دوست میں نے تو آپ سے خوب وفا کیا پر کیا کریں زندگی میں وفا نہیں کیا آج میری زندگی کا سفر ختم ہو کوئی بھولی قسل یا کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں آپ سے معذرت چاہ دوں کبھی میری تلاش ہو یا مجھے ملنا ہو تو اس غریب کی مسکرہٹ میں مجھے دے گا میری دھرتی کی اس محبت کی مجھے دیکھو اے عاطف خامس بی آپ سے اجازت چاہتا ہوں میری دھرتی اب آپ کے حوالے ہیں خدا حفظ وچڑ گیا میرے دل دوا جانی اے میں ککھا باں گر رول گئی پھلا نہ لوں نہ زکھ جندڑے میری وچ کندے آہ دے تل گئی گھن سجنا دے مار مکایا تے میں اتھروں بڑھن کے ڈل گئی اے میں کھا بڑھن کے ڈل گھن کے ڈل گھن کے ڈل گھن کے ڈل گھنے زرائع کے مطابق عاطف حسین مزاری کو اس کے بیٹے باست مزاری نے ناحق قتل کر کے شہید کیا جسے تھانہ عمر کوٹ کی پولیس نے گرفتار کر لیا مسلم لیگ نون کے ہر اچھے برے دور میں ساتھ نبانے والا یہ عظیم لیڈر اس جہان فانی سے تو کوچھ کر گیا مگر غریبوں کے دلوں میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کیلئے زندہ رہے گا کیونکہ ہزاروں برس نرگس اپنی بیروری پر روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دی داوار پیدا کیمرمن رانا فیدہ حسین کیمرہ ایڈیا امرتھائیم ویوٹی نیوز راجنپور